ملک کی حفاظت کی خاطر آپ کے میرے فونوں کو سنا جا سکتا ہے ملک کی حفاظت کی خاطر ہم نے دیکھا لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں سالوں نظر نہیں آتے ان کے پیارے ان کو ڈھونٹے پھرتے ہیں دیواروں سے تکرے مارتے ہیں لیکن گمشدہ لوگ گمشدہ رہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کی خاطر ہم نے دیکھا خیبر پختون خاص عوبے میں انٹرنمنٹ سینٹر بنائے گئے یعنی کہ قید کرنے کی جگہیں عقوبت خانہ میں بلکہ کہوں گا ان کے خلاف وقار سیٹ صاحب نے ایک فیصلہ دیا ان کو غیر آئینی قرار دیا اس کو سپریم کورٹ نے دوہزار اٹھارہ میں محتل کیا فیصلے کو آج دن تک وہ انٹرنمنٹ سینٹر قائم ہے وہ مقدمہ دوبارہ سنا نہیں گیا اب آج کے بعد اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو یہ سب کچھ آئینی ہو جائے گا کیونکہ یہ سب کام جو ہیں کسی کو اٹھا کر آپ ایک کال کوٹری میں ڈالیں اس کو کسی عدالت کے سامنے آپ سالہ سال پیشنا کریں اور آپ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے لیے تو اب آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا اسلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں یہ صرف ہمیں نہیں بھگتنا ہر لکھنے والے کو ہر سوچنے والے کو ہر بولنے والے کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا ہر اس شخص کو وہ بلوچ ہو وہ پختون ہو وہ سندھی ہو وہ فنجابی ہو وہ کشمیری ہو وہ گلگت بلتستان سے ہو جو اپنا حق بانگے گا اس حق کی پاداش میں اس کو اب یہ سب کچھ جھیلنا پڑے گا ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل ایک سو نینانوے ہے جس کے تحت ہائی کوٹ رٹیں جاری کرتی ہیں ہائی کوٹ جاتی ہیں پٹیشن کرتی ہیں آئینی ایک درخواست ہم دائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا یہ حق بچاؤ میرے پیارے کو اٹھا لیا گیا یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں ہائی کوٹ فیصلے دیتے ہیں ہائی کوٹ آرڈر دیتے ہیں وہ ہمیں تحفظ بھی دیتے ہیں وہ ہمیں ایک حتمی جو ریلیف ہے وہ بھی دیتے ہیں اب یہ آئینی ترمیم کہہ رہی ہے کہ ہائی کوٹ کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہوگا کوئی اختیار سماعت نہیں ہوگی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے انکلیوڈنگ دو پولیس یہاں تک لکھ دیا گیا کہ اگر پولیس بھی کوئی عمل کرتی ہے تو ہائی کوٹ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکیں گے تو اب آپ دیکھئے یہ ریاست کہاں جا رہی ہے ساتھ یہ لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی ملٹری کوٹ ملٹری عدالت کسی کو نوٹس چاری کرتی ہے کسی کی گرفتاری کا حکم دیتی ہے کسی کی ذات کے حوالے سے کوئی کاروائی کرتی ہے کوئی آرڈر پاس کرتی ہے تو ہائی کوٹ اس معاملے کو نہیں دیکھ سکیں گے یعنی کہ کال کوٹری میں آپ کو مجھے اٹھا کے بھیکنا یہ کہنا کہ اس شخص کا اٹھایا جانا گرفتار ہونا ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے اس کے بعد اس کال کوٹری میں کوئی ویجر صاحب کوئی کرنل صاحب مقدمہ چلائیں گے وہ مجھے چودہ سال سزا دیں مجھے سزائے موت دیں کوئی عدالت پاکستان کی اس معاملے کو دیکھ نہیں سکے گی تو یہ ہے وہ آئینی ترمیم یہ ہے وہ پیکج جس کے لیے آج راہ ہمبار ہوئی ہے آئینی عدالت کی بھی کچھ بات کر لیتی ہے یہ آئینی عدالت کیا ہے آئینی عدالت یہ ہے کہ آج کے وزیراعظم کو جن کو ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں یہ فارم فورٹی سیون کے وزیراعظم ہے اور آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آٹھ اور نو فنوری کی رات کیا ہوا اس وزیراعظم کی ایماں سے ایک فرد باحد کی سوابدید کی بنیاد پر ایک چیف جسٹس لگایا جائے گا اس نئی عدالت کا اس نئی عدالت میں ریٹائرمنٹ کی عمر اٹھ سٹھ سال رکھی جا رہی ہے بلکل نظر آتا ہے کہ منصوبہ کیا ہے کس کو یہ چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں لیکن کسی کو بھی لگائیں وہ ایک فرد باحد کی سوابدید پر ایک شخص ہوگا جس کو آپ آئینی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کریں گے اور پھر وہ شخص باقی تمام جو جج ہیں ان کا تقرر کرے گا تو بلکل ایک کٹ پتلی عدالت ایک ایسی عدالت جو تابدار ہوگی کوٹ آف پاکستان کو حاصل سپریم کوٹ آف پاکستان ایک سانوی عدالت کے طور پر قائم رہے گی ایک دھانچے کے طور پر قائم رہے گی لیکن اس کی روح اس کی جو اصل طاقت ہے وہ چھین لی جائے گی بنیادی حقوق کے حوالے سے تمام جو آئینی عمل ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر قردن قرار دیا جاتا ہے پاکستان کے مفاد کے خلاف قرار دیا جاتا ہے تو اس جماعت کے خلاف ریفرنس بھی اس آئینی عدالت کو بھیجا جائے گا کہ اس جماعت کو قردن قرار دیا جائے گا تو یہ ہیں منصوبے منصوبہ سازوں کے اور آج کا جو فیصلہ آیا ہے ترسٹ اے کے حوالے سے اس کا ایک سیاق و سباک ہے یہ فیصلہ آئے ہوئے دو سال اب گزرنے کو آئے ہیں دوزار بائیس میں یہ فیصلہ آیا تھا دوزار بائیس کے بعد اس کو اٹھا کر آج نظر سانی کے لیے مقرر کرنا اور دو تین دن کی ایک ہیرنگ کرنا جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے معزز جج سائبان کے زبردست اور گہرے تحفظات تھے کہ بینچ کس طرح بنا کس طرح یہ کاروائی ہوئی ان تمام تحفظات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے تین دن میں ایک فیصلہ دے دیا گیا اور اس وقت یہ فیصلہ دیا گیا جب تالے آزما جب مقتدر ہلکے چاہتے تھے کہ راہ ہم بار ہو ایک دفعہ وہ پسپائی دیکھ چکے ہمارے غیور ایم این ایز اور سینیٹرز نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہم اب بھی امید رکھتے ہیں کہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے اس کالی ترمیم کو پاس نہیں ہونے دیں گے ہم ملانا فضل و رحمان صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہیں انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا وہ ثابت قدم رہے آج ہر سینیٹر ہر ایم این اے کو میں کہتا ہوں وہ پی ٹی آئے کا ہو وہ جی ایو آئے کا ہو وہ پی ایم ایل کا ساتھ نہ دیجئے پاکستان کے عوام کی حرمت قائم رہنے دیجئے آئین کی حرمت قائم رہنے دیجئے آدمیت کی حرمت اس ملک میں قائم رہنے دیجئے اگر آپ اس ترمین کا ساتھ دیتے ہیں آپ آنے والی نسلوں کی نظروں میں ماتوب ٹھہریں گے آپ نسلوں کے مجرم ٹھہریں گے مجھے کہنے میں ذرا بھی کوئی تعمل نہیں ہے یہ ایک جرم ہے جو ہونے جا رہا ہے انسانیت کے خلاف پاکستان کے خلاف پاکستان کے آئین کے خلاف اس جرم کا حصہ نہ بنیے اس جرم کو روکیے میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں جو میڈیا کے دوست ہیں اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اب نکلو اب نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے یہ وہ لمحہ ہے جو ہماری زندگیوں میں آیا ہے ہماری تمام زندگی میں سمجھتا ہوں چلتے چلتے اس لمحے آ کر آج رک گئی ہے آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارا ضمیر ہمیں کیا کہتا ہے کیا کوئی ضمیر ہے بھی ہمارا یا نہیں ہے ہم نے آج تک جو کچھ زندگی سے کھٹ پایا ہمارا علم ہماری دانش ہماری فکر وہ آج ہمیں کہاں دا کر کھڑا کرتی ہے ہم کس طرف کھڑے ہوں گے تاریخی کی جانب کھڑے ہوں گے یا روشنی کی جانب کھڑے ہوں گے فرق بالکل واضح ہے اس میں کوئی آج ابحام نہیں ہیں آج وہ لوگ ہیں جو اپنی کسی چھوٹی چھوٹی منفیت کی خاطر پاکستان کے آئین کو پامال کرنا چاہتے ہیں حکومت وزارت عظمہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں تاریخ کے عمل میں یہ ایک ہاشیہ بھی نہیں ہوگا بددما ہاشیہ بھی نہیں ہوگا ان لوگوں کی حکومت لیکن اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے اپنی ججی کو طول دینے کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے آپ ان کو بتائیے گریبان تھامیے ان لوگوں کا روکیے ان کو یہ جن کرنے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آگے آپ کے ساتھ بڑھیں گے ہم چلیں گے آپ ہمارے ساتھ چلیں گے بہت شکریہ ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لیے ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلامباد میں اتنجاج کرنے جاری ہے پاکستان تریکن صاحب دی شوک میں چار اکٹوبر کو جمعے والے دن تو اسی پاس علی امین گھنڈاپور صاحب کا بیان بھی آ گیا کہ ہم جو ہے ہر صورت دی شوک اسلامباد پہنچے گے جو پچھلی دفعہ جو واپسی ہوئی علی امین گھنڈاپور صاحب نے بتایا کہ ہماری اس طرح سے پلاننگ نہیں تھی مگر اب جو ہم آ رہے ہیں پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں جو راستے ہٹانے کے لیے جو کرین تھی وہ پچھلی بار ہمارے پیچھے رہ گئے اور ہمارا کافلہ آ گئے تھا اس طرح جیسے بھی کافی مشکلات کا سامنا ہوا تو اب جو حکمت عملی بنائی ہے علی امین گھنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ جو کرینے وغیرہ ہیں اور جو باقی جو لوگ ہیں جو راستے کلیر کروائیں گے ان کو ہم پہلے بیج دیں گے تاکہ جب ہمارا کافلہ نکلے تو ہمیں کسی صورت کوئی دشواری نہ آئے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو گنڈاپور صاحب باقی کافلے کو لیڈ کر رہے ہیں اور جو راستے ہٹانے کے لیے لوگ بیجیں گے وہ پہلے آکے راستوں کو کلیر کر دیں گے اس طرح بعد میں کنٹینرز ابھی سے لگائے جا رہے ہیں راستے بھنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں مگر پاکتان طریقے انصاف کے ورکرز تو کہیں نہ کہیں سے نکلاتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مجھے دے اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تابتا کے لیے اللہ حافظ